اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور بہت ہیلڈی ریسپی اگر آپ کے اندر ہے کیلشم کی کمی خون کی کمی یا ویٹمین ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں ہوتا ہے درد یا ویٹ لاز کرنے کی وجہ سے آپ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ کمزوری یا پھر کمزور ہڈیوں کی وجہ سے آتی ہیں ہڈیوں سے آوازیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے لئے ایک اور بہت ہیلڈی اور مفید ریسپی لے کر رہی ہوں تاکہ میرے جن بہن بھائیوں کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو میری اس ریسپی کو ٹرائے کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون فلیک سیٹس لیے ہیں اگر میں فلیک سیٹس کے فائدے کی بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو مجھے شارٹ میں آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر بہت وافر مقدار میں گلوبل فائبر ہوتا ہے جو حازمے کے نظام کو بہتر رکھتا ہے جن لوگ کو حازمے کی یا کانسٹرپیشن کی شکایت ہوتی ہے یا پرابلم ہوتی ہے اس کو حل کرتا ہے اگر جن خواتین کو ہارمونل ایم بیلنس کی پرابلم ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے خواتین کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ چرچڑاپن تو وہ اسے استعمال کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس طرح کی کسی بھی شکایت سے نجات حاصل کر سکتی ہے ہڈیوں کے درد کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے جن مریضوں کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ بالوں کے لئے ہماری اسکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں تو اگر آپ اسے استعمال کریں اسے ٹرائے کریں کسی نہ کسی صورت میں اپنی خوراک کا حصہ بہنا ہے تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کے اس ریسپی میں ہم ٹو ٹیبلی سپون فلیک سیڈ لیں گے جسے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہم ڈرائی روست کریں گے تین سے چار منٹ ڈرائی روست کرنے کے بعد اس میں ہم اٹھ کر دیں گے تقریباً ٹو ٹیبلی سپون ہی تل یہ وائٹ والے تل میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ بلیک تل کے اپنے فائدے ہیں یہ وائٹ تل جسے سسم سیڈز بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی بہت وافر مقدار میں فائبر ہوتا ہے یہ شگر پیشنٹس بھی کھا سکتے ہیں یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے کم کرتا ہے اس میں بہت وافر مقدار میں ویٹامین بی ہوتا ہے جن لوگوں کو موں میں چھالے کی پرابلم ہوتی ہے اکثر بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں موں میں بچوں کو بھی ہو جاتے ہیں تو موں کے چھالوں میں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں کھون بننے میں مدد دیتا ہے تل کو اگر ہم بھون کر کھائیں تو اس کے فائدے تو اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں اس کو کچھا کھانے کی اتنے زیادہ فائدے نہیں ہیں کوشش کریں جب بھی اس کو اپنے کسی بھی خوراک کا حصہ بنائیں یا اس سے کچھ بھی آپ بنائیں تو اس کو پہلے بھون لیں اچھی طرح سے جب لوڈو میڈیم فلم میں سے بھونیں گے تو چار سے پانچ منٹ میں اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور ہلکی سی بھینی خوشبو آنے لگے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا پروسس کمپلیٹ ہونے والا ہے بھونائی کا لیکن اگر آپ جب غور سے دیکھیں ویڈیو کو تو جو ہمارے فلیکس سیڈ ہے وہ تھوڑے ادھر ادھر اچھل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو that means کہ ہمارے جو فلیکس سیڈ اور تیل ہیں یہ بنائیں کے پروسسس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس پوائنٹ میں ہم اسے نکال کے الیدہ پلیٹ میں رکھ لیں گے اب اسی پین میں میں ون ٹیبل اسپون دیسی کی ایٹ کروں گی اور دیسی کی جیسے ہی گرم ہوگا تو پہلے سے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کپ بھڑ کر پھول مکھانے جیسے لوٹس سیڈ یا فلیکس سیڈ بھی کہا جاتا ہے پھول مکھانے کی اگر ہم فائدے کی بات کریں تو یہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی ہڈیوں کو صحت مند اور تندروس رکھنا ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں بھی پچیس سال کا دکھنا ہے تو پھول مکھانے کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھیں میرے چینل ٹیسٹی فوڈ ویڈ نورین میں پھول مکھانے کی بہت سی ریسپیز موجود ہیں جسے میں نے پھول مکھانے کو ہر طرح سے آپ کو استعمال کر کے بتایا ہے اور اس میں میں نے پھول مکھانے کے بہت سارے فائدے بتائیں کہ اس میں پروٹین کیلشم بہت رچ ہوتا ہے جو لوگ صرف سبزیاں کھاتے ہیں یعنی کہ گوشت کا استعمال نہیں کرتے وہ اگر اس کا استعمال رکھیں تو پروٹین کی کبھی بھی ان کی باڈی میں کمی نہیں ہوگی یعنی کہ یہ بھرپور پروٹین رچ بھی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ہوتی ہے یہ شگر پیشنٹس کے لئے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ خون میں شگر کی مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے اسے ہم سنیک کے طور پر بھی لے سکتے ہیں یہ ڈیفرنس کھانوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں پھول مکھانے کی چارٹ کی بھی ویڈیو میں نے اپنے چینل میں آئیٹ کی ہے تو اگر آپ چاہیں تو میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور میں نے اس کا سیلیڈ بھی بنایا ہے اس کی بھنائی کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب آپ اس کو تھوڑ کر دیکھیں تو یہ اتنا خستہ ہو جاتا ہے بھنائی کے بعد کہ یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا خستہ ہو کر لیکن جب تک اس کی بھنائی نہیں ہوئی ہوتی تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا اس کو بھی ہم نکال کر سائٹ میں رکھ لیں گے اور اسی پین میں ہم دوبارہ ون ٹیبل سپون لیں گے دیسی گھی دیسی گھی کو ہم دوبارہ سے گرم کریں گے اور اس دوران ہم دیسی گھی میں ایڈ کریں گے کالے بھونے چنے یہاں پر میں آپ کو کالے بھونے چنوں کی بھی خصوصیت بتاتی چلوں گی کہ یہ پروٹین اور فائبر رچ ہوتا ہے ویٹ لاؤس کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں اور تیزی سے اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اس کا استعمال رکھیں تو بہت تیزی سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے شوگر کو کافی حد تک کنٹرول رکھتا ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹیشیم مگنیشیم آئرن اور زنگ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کالیسٹرول کو کنٹرول رکھتا ہے اور ہمارے بالوں اور سکن کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی مقدار میں ویٹامنس اور مادنیات موجود ہوتے ہیں اسے بھی ہم سنیک کے طور پر لے سکتے ہیں اس کے ہم چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے اسے ہم بنا کر استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ ویسے بھی بھونے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے ہم ڈرائے روست نہیں کریں گے اس لیے میں نے اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا روست کیا ہے تو بس ہلکا سا روست کریں گے اسے اب اسے بھی ہم نکال لیں گے ان تمام طرح چیزوں کو جب ہم نکال لیں گے تو روم ٹمپریچر پر ہم نارمل ٹمپریچر کا کر کے اسے ٹھنڈا کر لیں گے تو یہاں پر ہم فلیم کو آف کر کے ان تمام طرح چیزوں کو کسی بال میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں بال میں نکال لی ہیں اور اسے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا ہے اب ان تمام تر چیزوں کو ہم ڈال دیں گے ایک مکسی جار میں مکسی جار میں ڈال کر ہم اس کا ایک فائن پودر بنا لیں گے یہ تمام تر چیزیں فرائی کر کے اگر آپ ویسی بھی سنیک کے طور پر کھائیں تو آپ کو بہت فائدہ کرے گی لیکن یہاں پہ ہم دوسرے طریقے سے کھائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کا بلینڈر میں ایک پودر بنا لیا ہے اب چاہے آپ اسے ایک ایٹ ایٹ جار میں بھر کر اگر آپ اسے مہینوں استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے میں یہاں پر آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گی کہ میں نے ایک پین میں ایک گلاس دودھ لیا ہے چاہے لو فیٹ دودھ لیں یا فل فیٹ دودھ لیں ایک گلاس دودھ ایٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اس پودر کو ایک ایٹ ایٹ جار میں رکھ لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون یا آپ اپنے حساب سے اس کی قوائنٹیٹی تھوزی بڑھا بھی سکتے ہیں میں یہاں پر 3 سے 4 ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اب میں اسے میڈیم فلیم میں پکاؤں گی لیکن ابھی تک میں نے چولہ آن نہیں کیا کیونکہ اگر دودھ گرم ہو جائے اور پھر میں یہ پودر ایٹ کروں گی تو اس میں پودر کی گھٹلیاں بن جائے گی جو پھر بعد میں آپ کو وسکی مدد سے سمودھ کنسسٹنسی بنانے میں تھوڑی پرابلم ہوگی اچھی طرح سے ٹھنڈے دودھ میں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے وسکی مدد سے جب یہ پودر دودھ میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو پھر اب یہاں پر ہم فلیم آن کر دیں گے دودھ میں بوائل آنے لگا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہونے لگی ہے تو آپ اسپیچولا کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے رہیے اس پوائنٹ میں ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون جیگری پودر آپ یہاں پر براؤن شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ اسے ڈائیٹ کے طور پر لینا چاہتے ہیں یعنی کہ جو ڈائیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیگری پودر کا استعمال کر سکتے ہیں یا ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ چینی کو یا شگر کو آوائٹ کریں اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑی دیر میں یہ مکس ہو جائے گا اس کی ایک سموسی کنسسٹنسی بن جائے گی بس ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہونے لگی ہے اور اسے ہم کر دیں گے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کا وزٹ نہیں کیا یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ ہمبل روکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بلکل فری ہے مفت ہے یہ ہماری لیگ انسپریشن ہوتی ہے اور مجھے میرے انسٹراغرام اور فیس بک پیج پر بھی فالو کریں آج کی اس ریسپی میں میں نے آپ کو ایک اور بہت ہیلتی اور زبدت سی ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ ہر عمر کے حضرات لے سکتے ہیں بچے بھی اسے لے سکتے ہیں بڑے بڑے بھی اسے اپنے سنیک کا برک فرسٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اسے اپنے استعمال کا حصہ بنائیے تو میں بھی اسے دو سے تین مرتبہ لیتی ہوں جب مجھے فائدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے اپنی فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آج کی ریسپی میں آپ کو کچھ سکھایا ہے یا بتایا ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو مجھے ضرور شیئر کیجئے میں کوشش کروں گی آپ کو اپنی ریسپی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہچانے کی کوشش کروں تو نیکس وڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے نئے ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی جزاک اللہ خیر